بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین افیدادی الہور آپ میرا اور اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بڑا تیزی کے ساتھ اپنی ایک جو ابتدائی ہمارا ٹارگٹ ہے پچاس ہزار سبسکرائبرز کا اس کی طرف بڑے ہیں اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید ہم پچاس ہزار کا جو ابتدائی حدف میں وہ پورا کر چکے ہوں اس کے بعد ہمارا حدف ایک لاکھ سبسکرائبرز کا ہوگا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ مستند خبریں آپ تک پہنچاؤں جس کے لیے مجھے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے میں آپ کو بھی انتظار کراتا ہوں ہمیشہ میری لیٹ ویڈیو ہوتی ہے بڑا تاخیر سے ہوتی ہے لیکن خبر میرا دعویٰ ہے کہ مستند ہوتی ہے میں نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بنو کے حوالے سے اپ ڈیٹ رکھا بنو کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت ساری معلومات فرام کی اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالی نے سرخ فروت کیا ہے اور بہت ساری چیزیں میری درست ثابت ہوئی ہیں آج اگر میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں کہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہا کہ جو انیس جولائی کو فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا اس میں ایک شہری شہید ہوا تھا اور اکیس افراد زخمی ہوئے تھے آج وہ ثابت ہو گیا ہے باقاعدہ آج جب بنو میں مذاکرات ہوئے تو جب مذاکراتی کمیٹی ملی بنو کی انتظامیاں کے ساتھ تو اسی دوران یہ جو متاثرہ آہ نوجوان ہے جو شہید ہوا ہے اس کی فیملی کا ایک بندہ اٹھ کڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اپنی آہ شہادت کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے ہم اپنے شہید کو فروخت نہیں کریں گے ہمیں کوئی معافضہ نہیں چاہیے ہمیں کوئی سرکاری پیکچ نہیں چاہیے اگر شہادتیں زیادہ ہوتیں تو پھر ظاہر ہے کہ آہ لسٹ میں دوسرے تیسرے چوتے پانچوے افرانہ خاصتہی سے زیادہ شہید ہونے والے اگر لوگ ہوتے پھر ان کے بھی نام آتے باقاعدہ اس نوجوان کا آہ نام بھی سامنے آ چکا ہے اور باقاعدہ اس کا جنازہ میں نے آپ کو متایا تھا کہ آہ سامنے آ چکا ہے اور اس صورتحال کے حوالے سے اگر آپ آہ دیکھیں تو اس سوشل میڈیا پر انتہائی ایک آہ منفی آہ پروپیگنڈا کیا گیا منفی خبریں چلائی گئیں اور آہ بنو میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی ساد اللہ شاہ آہ یہ میتا خیل حنایت قلی کا یہ نوجوان تھا جو آہ فائرنگ کی ضد پہ آیا اور شہید ہو گیا آہ اس کے علاوہ ایکی سو پرات زخمی اور کچھ لوگ بگدر کی وجہ سے بھی زخمی ہوئے تھے آہ پانچے لوگ ان کو تو فوری طور پر اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا آہ بنو کے جو لوگ ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں آہ خبر یہ ہے کہ بنو کے لوگ ڈٹ گئے ہیں وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور یہ زیادہ امکان ہے کہ کل آہ یعنی پیر کا دن جب ہوگا اور جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ تاریخ بدل چکی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اندہائی اہم دن ہے بنو کے حوالے سے بنو نے جو تحریک شروع کی اس کا اثر پورے صبح کے اوپر پڑے گا اور یہ جو مذاکرات بنو میں ہوئے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں جو مطالبات بنو کے عوام یا بنو کی جو پینتالیس رکنی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی جانت سے جو سامنے آئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آہ افغانستان بھی انوالد ہے اس میں بنو بھی انوالد ہے اس میں یہ جو اگر یہ مطالبات مان لیے جائیں گے تو پورے صوبے پر خوش گوار اثرات پڑ سکتے ہیں سولہ مطالبات آپ کو کچھ مطالبات کے حوالے سے پتا چل گیا ہوگا کوئی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ نس نباتی مطالبات مذاکراتی کمیٹی نے رکھے ہیں اصل میں مذاکراتی کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان کی تعداد سولہ ہے میں وہ سولہ مطالبات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بنو کے لوگ چاہتے کیا ہیں اور اس میں افغانستان کا کہاں پہ ذکر آتا ہے اس میں بنو کی تاجر برادری اور بنو کے جو عام لوگ ہیں ان کے مفادات کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے کچھ افواہیں بنو کے حوالے سے بھی گرم رہیں اور کچھ خطرناک قسم کی بھی افواہ ہیں تھی اور کچھ خوشگوار قسم کی بھی افواہ ہیں تھی اور خوشگوار افواہ یہ تھی کہ وزیرالہ خیبر پختنفاہ علی امین خان گنڈاپور بنو آئیں گے بنو جائیں گے اور وہ یہ جو درنے میں شریک لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں گے شاید ایسا نہیں ہے ملاقات جو ہوگی مساکرات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بنو سے پشابہ رہیں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیرالہ علی امین خان گنڈاپور چونکہ صوبے کے وزیرالہ ہیں وہ ظاہر ہے کہ بنو کے بھی وزیرالہ ہیں بنو سے بھی ان کو منڈیٹ ملا ہے بنو میں بھی کافی ان کا وارڈ بینک ہے خود بنو جاتے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے لوگوں کو اتمنان دلاتے لیکن اب یہ فواہ ہے یا یہ سچی خبر ہے کہ وہ بنو جائیں گے لیکن رات کے اس پہر تک میری جو اطلاع ہے وہ بنو نہیں جا رہے بلکہ بنو کے جو لوگ ہیں وہ جائیں گے پشاور اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو صوبے کے باقی جو حکام ہیں بیروکریسی ہے یا جو عسکری قیادت ہے کور کمانڈر پشاور کی طرف اشارہ ہے یہ ممکن ہے کہ بنو کے جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کی ملاقات ہو کور کمانڈر پشاور کے ساتھ کیونکہ بہت سارے مطالبات جو ہیں وہ براہ راست پاک فوج کے ساتھ تعلق کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں ان مطالبات کے حوالے سے کہ یہ سولہ مطالبات ہیں کیا سب سے اولین مطالبہ بنو کے عوام کا یہ ہے کہ ہمیں آپریشن عزم استحکام منظور نہیں ہے یہ پہلی شرط ہے بنو کے عوام کی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو شرائط ہیں یا یہ جو مطالبات ہیں یہ اگر نہیں مانے جائیں گے تو بنو کے یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہیں یہ جو مشہران ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پھر ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا مسلسل دو دن یہ دھرنا جاری رہا پہلے دن جب آمن پاسون کے نام پر تقیباً پانچ لاکھ لوگ نکلے بنو کا ہر شہر گلی بنو کا ہر بازار بنو کا ہر راستہ لوگوں سے کچا کچ پڑا ہوا تھا وہ ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد پھر جب فائرنگ کا افسوس ناکوا کیا ہوا تو پھر اس کے بعد باقاعدہ اس آمن پاسون کو دھرنے میں اتجاجی دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا اور پہلے دن یہ دھرنا ہوا پھر دوسرے دن بھی دھرنا ہوا اور پھر دوسرے دن بھی مزادرات ہوئے پہلے تیس رکنی یہ کمیٹی تھی اس میں پھر بعد میں پندرہ لوگوں کو مزید شامل کیا گیا میں آپ کو یہ مطالبات یہ شرائط ہیں بنو کے لوگوں کی یہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس میں استحقام کے نام سے کوئی نیا آپریشن جو ہے وہ قبول نہیں ہے دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آپریشن اگر ہوتا بھی ہے اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوتا ہے یا کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ پاک فوج نہیں کرے گی وہ سی ٹی ٹی کرے گی کاؤنٹر ٹیریرزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس قسم کے آپریشن کرے اور اس قسم کی کارروائی کرے اور پورا اختیار دیا جائے یہ ان کا دوسرا مطالبہ تیسرا مطالبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ غلام خان سرحد جو ہے پاک افغان سرحد یہ تجارت کے لیے کھولا جائے یہاں پہ جو رکاوتے ہیں وہ دور کی جائیں بنو انتہائی اہم روٹ ہے غلام خون انتہائی اہم سرحد ہے آگے پھر خوست صوبہ شروع ہوتا ہے اور وسط ایشیا تک کی ریاستوں کا جو ایک مختصر ترین روٹ ہے پنجاب براستہ بنو غلام خون اور وسط ایشیا کی ریاستیں براستہ افغانستان یہ انتہائی اہم روٹ ہے اور اس کو سی پیک کا جو مغربی روٹ ہے اس حوالے سے انتہائی اہمیت دی جاتی ہے اب غلام خان سرحد کو کھولا جائے اور جو تاجر برادری ہے اس کی مشکلات ختم کی جائیں یہ اس معاہدے کے یہ یہ جو نگات ہیں ان شرائط کے یا ان مطالبات کے اس میں یہ تیسرا نکتہ ہے چوتھا نکتہ یہ ہے کہ مقامی وسائل پر مقامی لوگوں کا اختیار ہو لوگوں کے اختیار دیا جائے کہ یہاں پہ جو بھی وسائل ہیں جو بھی قدرتی وسائل ہیں یہاں پہ اگر تیل نکلتا ہے یہاں پر اگر گریس کے زخائر ہیں اگر یہاں پہ کوئی اور مادنی وسائل ہیں تو اس پر اختیار جو ہے لوگوں کا ہوگا مقامی لوگوں کا ہوگا یہ وسائل جو ہیں یہ مقامی لوگوں پر لگائے جائیں اس میں پھانچوہ جو مطالبہ ہے وہ لا پتہ افراد کے حوالے سے لا پتہ افراد کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے اگر کوئی گناہ گار ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا تھا پندرہ جولائی کو جو مقابلہ ہوا تھا جو خطوش حملہ ہوا تھا اس میں باقاعدہ یہ مذاکراتی کمیٹی نے آج ان کے زامنیہ کے سامنے مذاکرات میں یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں ایک جولا پتہ شخص تھا بنو سے جس کو باقاعدہ اٹھایا گیا تھا اس کی لاش بھی دہشتگردی دہشتگردوں فیرست میں شو کی گئی تھی چھٹا جو نکتہ ہے اس شرائط نامے کا وہ ہے کہ گوڈ اور بیٹ تالبان کے جو مراکس ہیں وہ بند کیے جائیں جو اناثر واپس جا چکے ہیں اگر وہ مراکس ختم ہو جاتے ہیں اور جو ان کو سہولت دینے والے لوگ ہیں جو سہولتکار ہیں اگر یہ گوڈ اور بیٹ تالبان واپس آئیں گے دون کے خلاف کار روائی کی جائے اور جو بھی اس سلسلے میں کار روائی ہے وہ یقینی بنائی جائے ساتھوہ نکتہ یہ ہے کہ جمعہ خان روڈ اور برما شیل روڈ کو کھولا جائے پندرہ جولائی کے بعد سے یہ روڈ باقاعدہ کنٹینرز لگا کر بند کیے گئے ہیں اور لوگوں کا اب یہ مطالبہ ہے کہ ان روڈز کو کھولا جائے اور انیس جولائی کو بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ روڈ کھلے ہو گئے تھے کیونکہ اسی جگہ سے پھر لوگ گزر رہے تھے وہ جو پتراؤ والا سلسلہ ہوا لوٹ مار والا سلسلہ ہوا تو پھر یہ روڈز جو ہیں یہ بند ہیں اور بنوں کی لوگوں کو قدشہ ہے کہ یہ طویل عرصے تک یہ روڈز جو ہیں یہ بند رکھے جائیں گے تو مذاکراتی کمیٹی نے یہ مطالبہ بھی شامل کیا ہے کہ جمعہ خان روڈ اور برما شیل روڈ کو ٹریفک کے لیے کھولا جائے آٹھویں مطالبہ یہ ہے کہ مقامی پولیس کو وسائل بھی دیے جائیں اور جو ان کی رات کے اوقات میں پٹرولنگ پر پابندی لگائی گئی ہے اس کو بھی بحال کیا جائے یہ باقاعدہ خبروں میں آ چکا ہے میں بھی اس پر بات کر چکا ہوں اور یہ باقاعدہ اب دستاویزی شکل میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ بنوں میں رات کے بعد پولیس کا گشت نہیں ہوتا اس حوالے سے مختلف سیاسی رہنما بھی بات کر چکے ہیں مولانا فضل امان بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ بنوں میں رات کے وقت پولیس باہر نہیں نکلتی ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ تھانوں تک محدود رہیں گے نہیں پھریں گے باہر پٹرولنگ نہیں کریں گے مزاقراتی کمیٹنگی مطالبہ رکھا ہے کہ امن امان کو بحال رکھنے کے لیے حکومتی ریٹ کو بحال کرنے کے لیے یہ جو پٹرولنگ ہے یہ سلسلہ یہ بحال کیا جائے نوہ مطالبہ یہ ہے کہ مدارس مساجد اور گھروں پر بلا جواز چھاپے بند کیے جائیں یہ جو ریٹس کیے جاتے ہیں یہ جو آہ تلاشی لی جاتی ہے بلا جواز بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی اطلاع کے روٹین میں مدارس کو چیک کیا جاتا ہے مساجد پر پولیس آتی ہے یا سیکیورٹی فورسز لوگ آتے ہیں یہ سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے کیونکہ اس سے آہ اشتیال میں اضافہ ہوتا ہے دسویں مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو پولیس اہلکار دہشت گردی کے واقعات میں زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج عام اسپتالوں کے بجائے آہ پاک فوج کے جوانوں کی طرح آہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل سی ایم میچ سے کرایا جائے یہ بھی آہ ظاہر ہے کہ وطن کے دفاع کے لیے میٹے کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو یہ پولیس اہلکار جو ہیں یہ اگر زخمی ہوتے ہیں تو ان کا علاج بھی سی ایم میچ سے کرایا جائے اور ان کو بھی وہی سہولیات دی جائیں جو پاک فوج کے اس قسم کے واقعات میں زخمی ہونے والے آہ سپاہیوں کو یا افسروں کو فراہم کی جاتی ہے آہ گیاروہ مطالبہ یہ ہے کہ جو طالبان کی آہ لفظ لکھا ہوا ہے طالبان یہ جو آہ کی کی پیٹرولنگ یعنی ان کا جو گشت ہیں آہ ان کا نوٹس لیا جائے آہ جو اسکریت پسند ہیں آہ وہ پولیس کو اختیار دیا جائے کہ وہ ان کے خلاف آہ برائے راست کارروائی کر سکے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو باقاعدہ گشت کرتے ہیں باروہ مطالبہ یہ ہے کہ پندرہ جولائی اور انیس جولائی کو جو کچھ ہوا عام شہریوں کو جس طریقے سے آہ فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا پندرہ جولائی کو بھی آہ عام شہری نشانہ بنیتے اور انیس جولائی کو بھی ایک شہری شہید ہوا تھا تو اس ان واقعات کی جوڈیشل شفاف انکوائری کرائی جائے اور ذمہ داروں کو آہ انصاف کے قطعے میں لائے جائے یہ باروہ مطالبہ ہے تیروہ مطالبہ ان کا آہ انٹرنیٹ کی بہالی کا تھا موبائل سرویس آہ فون سرویس کی بہالی کا تھا یہ مطالبہ فوری طور پر مان لیا گیا ہے بنو میں اب فون سرویس جو ہے اور آہ انٹرنیٹ سرویس وہ بہال کیا جا چکا ہے لیکن اب بھی بہت سارے علاقوں سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ مکمل طور پر کام نہیں کر رہا آہ چودہ جو فورٹین وہ ہے چودہ جو آہ ان کا مطالبہ ہے یہ ہے کہ جو آہ بیٹ تالیوان ہے یعنی گوڈ اور بیٹ تالیوان جو ایک اس طرح ہے اس میں جو بیٹ تالیوان ہیں ان کے خلاف کارروائی کا جو اختیار ہے وہ پولیس کو دیا جائے آہ ایسے لوگ اگر ہیں تو اس میں لیے پھر پھر یہ انتظار نہ کیا جائے گی جی سی ٹی ٹی آئے گی یا آرمی آئے گی یا کوئی اور فورس آئے گی بغایدہ پولیس کو یہ اختیار دیا جائے گی یہ آہ کارروائی کر سکیں آہ پندرمہ مطالبہ جو ہے وہ ہے کہ جرگہ جو بنا ہے جو مزار قرآن کی کمیٹی بنی ہے پینتالیس سروکنی اس کو کسی بھی جانب سے ٹارگیٹ نہیں بنائے جائے گا اب اگر مطالبہ ظاہر ہے کہ آہ حکومت سے کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آہ اس میں پھر آہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ پھر بہت واضح ہے کہ ان کو ٹارگیٹ نہیں ہی کیا جائے کہ ان کو تنگ نہیں ہی کیا جائے گا آہ سولوہ مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کو باقاعدہ یہ اختیار دیا جائے کہ وہ عام جو جرائم ہیں ان میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے پولیس آہ جب کارروائی کرتی ہے تو اس میں سفارشے بھی ہوتی ہیں اس پر دباؤ بھی ہوتا ہے مختلف اطراف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جی جرائم پیشہ ناصر ہیں فلا فلا جرم میں لوگ ملوث ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے جرائم ہیں ایک تو دہشتگردی ہے اور دوسرا اس قسم کے جو بڑے مسائل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کو بھی یہ اختیار دیا جائے پولیس کو کہ وہ ایسے جرائم پیشہ اپرات کے خلاف کھل کر آزادانہ طریقے سے کارروائی کر ہم اگر دیکھیں تو وزیرالہ خیبر پرتنفاہ علی امین خان گھنڈا پور پر باریز مداری آئیت ہوتی ہے اسکری قیادت میں باریز مداری آئیت ہوتی ہے بہت اہم مطالبات ہیں بنو کے لوگ ڈٹ چکے ہیں اور وہ انہوں نے کہا آئے گا گے گر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر ان کا دھرنہ جاری جائے گا ایک جانب ان کا دھرنہ جاری رہے گا دوسری جانب یہی مزاگراتی جو ہے یہ آہ مزاگرات کرے گی وزیرالہ خیبر پرتنفاہ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی دوسرا آہ جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آہ مسلم لیگ کہیں بھی نہیں نظر آئے اس سارے عمل کے دوران ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی گئے آہ مولانا فضل ایمان کے صاحب زادہ اصد محمود بھی گئے آہ محمود پارٹی کے آہ سربراہ محمود خانہ چکزائی بھی گئے محسن داور بھی گئے بہت سارے دوسرے قائدین تیمور جگڑا آہ پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے جو آہ این میں نے شہری آر افری دی شاندانہ گلزار آہ اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو مقامی لوگ ہیں یا جو آہ باقی آہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایمی ایف پیخار حسین جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاک پروفیسر اگرائیم خان آہ اسی طرح مقامی طور پر جو بڑی جو یا چھوٹی جماعتوں کے نمائنے ہیں وہ موجود تھے ہیں مسلم لیگ کہیں نہیں ہی ذرائی اور عطا اللہ آہ دارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ بنو کا واقعہ کا جو الزام ہے وہ پاک پوجھ پر لگائے جائے انہوں نے باقاعدہ اس آہ چیز کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دیا ہے اب اور انہوں نے جو سبائی حکومت نے جوڈیشن انکوائری کا اعلان کیا ہے اس انکوائری کو مسترد کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ براہ راست اس میں پی ٹی آئی ملویس ہے بارال یہ وقت ہے ان چیزوں کا نہیں ہے استحقام لانے کا وقت ہے اتفاق اور اتحاد کا وقت ہے ایسی باتوں سے مزید جو ہے مسئلے پیدا ہوں گے مسئلے بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ باقی حکومت کا کوئی نمائندہ بنو جاتا بنو کے لوگوں کو تسلی دیتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا اب اگر وزیراعالہ کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری توقعات ہیں اور یہ جو اتاولہ تارڈ کی میں نے بات کی انہوں نے جرمنی فرینکفرٹ میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا پاکستانی چندے کی بے حرمتی کی گئی کچھ افغان شہریوں کی جانب سے تو اس میں بھی اتاولہ تارڈ نے کہا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ملابس ہو سکتے ہیں اگر اس میں کوئی پاکستانی ملابس ہوا تو ان کا پاسپورٹ یا اشناختی کارٹ جو ہے یہ بلاگ کر دیا جائے گا بنو واقعہ پر ڈرام آباز جو ہیں وہ سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں یہ کہا ہے بیرسٹر سیف نے اور نے کہا ہے کہ مسترد شدہ سیاستی ڈرام آباز بنو واقعہ پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں دشار کی سیاست کرنے والوں کے منفی ازائن سے عوام باخبر ہیں وزیرالہ خیبر بخنفا بنو کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں واقعہ کہ پوراً بعد وزیرالہ نے تمہیں امام مصرفیات چھوڑ کر بنو کے معاملات پر توجہ دی رہے ہیں اب یہ صورتحال جو ہے یہ کافی آ اچھی جانب جاری ہے لیکن مطالبات کچھ ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بہت سخت مطالبات کی ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مطالبات مانے نہیں جا سکتے لیکن اس چیز کا اثر پورے صوبے کے اوپر پڑے گا پختنی خان جو تحریک ان صاحب کے ایم پی اے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے ان نے کہا کہ یہ انتہائی اچھا موقع ہے بنو کے لوگوں کے ساتھ جو ایک تحریک انہوں نے شروع کی تو اس کا اثر پورے صوبے کے اوپر پڑے گا اور امید ہے کہ بہت جلد امن و امان کی سلطحال کے حوالے سے پورے صوبے میں ایک اچھی تبدیلی جو ہے یہ جو کمیٹی کا میں بار بار آپ کو ذکر کر رہوں اس میں بنو کے ایم اے شامل ہیں اب بنو کے چاروں ایم پی اے شامل ہیں اکرم دورانی صاحب علیل ہیں وہ بیرون ملک ہیں علاج کے سلسلے میں وہ موجود نہیں ہیں لیکن ان کے نمائندے موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کی نمائندی صدرنے میں بھی موجود ہے مولانا عصد محمود آج با قائدہ طور پر گئے اور اسی طرح بھیگر جو ایم پی اے ہیں یہ بھی شامل ہیں سابق ایم پی اے بھی شامل ہیں بنو کے صحافی بھی شامل ہیں بنو کے ڈاکٹرز بنو کے سٹوڈنٹس بنو کے نوجوان تاجر برادری خصوصاً جو تاجر برادری کے رہنماء ہیں ناصر خان بنگش یہ اس مذاکراتی کمیٹی کے کی سربراہی کر رہے ہیں ایک چیز جو مسلم لیگ نون کے عطاول اللہ تعارڈ صاحب نے کی ہے حزیر اطلاعات نے کہ جی اس واقعے کا ذمہ دار جو ہے یہ پی ٹی آئی ہے تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو پی ٹی ایم پر الزامات لگائے جا رہے تھے اومی الزامات سے بھی عطاول اللہ تعارڈ نے ہوا نکال دیا اب شفاف انکوائری ہو تو پتا چلے کہ اصل میں ذمہ دار کون ہے ایک پرومن مارچ کو کیسے نظر کیا گیا انتشار کا کیسے اس کو سیاسی بنا دیا گیا اور کیسے اب اس معاملے کو سیاسی بنا کر اس میں سیاسی دکانداری جو ہے وہ چل رہی ہے میری برپور کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو مستمت خبریں دوں اور کم از کم وقت یہ ہے کہ اتفاق کا وقت ہے آگ پر پانی ڈالنے کا وقت ہے اور میں اپنی ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں میری حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں کمنٹس میں آہ میرا بہت حوصلہ بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں جو آٹم انغمت کے برابر بھی نہیں ہیں جو منفی ذہنیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ بھی سمجھائیں کوئی بھی آپ اس کو ثبوت دے دیں انہوں نے آہ نا مانو میں نا مانو کی رٹ لگائے رکھی ہوتی ہے اور وہ اس بات پر مصر ہوتے ہیں اس بات پر اس بات پر بزد ہوتے ہیں یہ جو چھوٹ ہے یہی اسی کو سچ مانا جائے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور خصوصاً یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کا مزاج ہی ایسا بنا دیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایک شہید ہوا ہے انیس جولائی کے فائرنگ کے واقعے میں کچھ لوگ مجھے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی میں زیادہ شہاد دے ہوئی ہیں زیادہ لوگ اس میں جو ہے وہ ان کا جانی مقصان ہوئے بارحال ایک بھی جو شہید ہوا ہے اس بہت سخت جانی اس کا بھی بہت شدید نقصان ہے جو ایکیس افراد یا پچیس ارف جن میں بھی افراد زخمی ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ہیں زائر ہے اور میری ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ پچاس ہزار سبسکرائبرز کا جو ایک حدف ہے وہ تقریبا ہم پورا کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہماری منزل ابتدائی منزل جو رہے ہیں وہ ایک لاکھ سبسکرائبرز کی ہے اور مجھے آپ سب کا تعاون چاہیے اور ہماری سلسلے میں مجھے بنو کے اپنے جو ساتھی ہیں جو لوگ ہیں جو دوست ہیں ان سے بھی خیبر پخت مخواہ سے بھی افغانستان سے بھی دنیا میں جہاں جہاں پہ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بیرون ملک سے بھی لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں باقاعدہ وہ لکھتے ہیں کمنٹس میں وہ اپنی اپنے شعر کا نام لکھتے ہیں اپنے ملک کا نام لکھتے ہیں میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ